یہ شپ تو ہمارے نوز پہ آگیا ہے بھائی اب لگتا ہے اس نے دوبارہ کچھ کر دیا نیوز یہ آ رہی ہے کہ سوئیس کنال پھر بھس گیا ہے مگر شاید نہیں تھوڑا ڈیپ ڈک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے لیکن اس بار لگتا ہے کچھ مختلف ٹرمز میں اس بار نقصان گلوبل نہیں ہے اور نہ ہی اس سکیل کا ہے جس سکیل کا دوہزار اکیس کے مارچ آخر میں تھا نیوز یہ ہے کہ ایور گیون شپ دوبارہ فس گئے مگر اس بار یہ ڈیمیج جو ہے کمپنی کو زیادہ نقصان پچھا ہے اس بندے سے ہمیشہ یہی توقع رہتی ہے سے پہلے آگے بڑھیں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے لاست سمر کیا کیا میرا مطلب ہے مارچ میں یہ سور کی سیٹلائٹ ایمیج ہے یہ صاحب خود فسے میں ہے پانی کے اندر بری طرح یہ ہمارے ٹی آر ٹی بھائیوں کی شیئر کردہ تصویر ہے ان کے اپنے سیٹلائٹ گوکٹوک سے یہ الجزیرہ دکھارا کس طرح سے میسے بلوکیج ہے اور یہ بھائی آزاد ہو گئے اور لگ رہا ہے گریفتار بھی ہو گئے اب مسئلہ کیا ہوا ہے پتہ ہے لگا ہے کہ دوبارہ یہ شیپ پھز گیا ہے مگر اب کی بات اس کو آثارٹیز نے سویس کینال کی روکا ہے شیپ آزاد ہونے کے بعد گریٹ لیکس ایریہ میں ڈاک پہ تھا آثارٹیز نے کہا تھا اس کو اچھی طرح چیک کریں گے اس کے بعد ہی ہم اس کو سیل کرنے کی اجازت دیں گے رسک نہیں لیا جا سکتا مگر آثارٹیز کا ارادہ کچھ اور ہی تھا جو اب واضح ہوتا جا رہا ہے اور ایک بڑی لیگل جنگ قانونی جنگ سامنے ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم گریٹ لیکس یا گریٹ بٹر لیکس کے بارے میں جانتے ہیں سویس کینال بننے سے پہلے یہ ایریہ یہ ایک سالٹ ویلی ہوتی تھی جو کہ قدیم پائرمیٹ ٹیکسٹ میں بھی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کینال ملاتا ہے میڈیٹرینین زیٹسی یعنی بہر اہمر اور بہر اوکیانیوس کو گریٹ لیکس اصل میں ایک تھک پارٹ ہے جو کہ کینال کے اسٹریٹس کو سدرن اور نوڈرن کو کنیٹ کرتا ہے اور یہ ریڈ سی کی سائٹ پہ فالو کرتا ہے لٹل بٹر لیک کو یہ کینال ملاتا ہے بہر اوکیانیوس اور بہر اہمر یہ لیک ایک موٹا تھک بیلی جیسے پیٹ ہوتا ہے ساتھ میں ہنٹسٹائن ہوتی ہے اس طرح کی شکل کا ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک گریٹ بٹر لیک بیچ میں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے سمال بٹر لیک ایک فیکٹ آپ سے شیئر کرتا تھا انیس سرسٹ کی وال میں کینال انیس سو پچھتہ تک بند ہو گیا تھا پندرہ شپ پھس گئے تھے جن کو ییلو فیٹ کیا جاتا تھا ییلو فیٹ اسی ایک آ جاتا تھا کہ ان پر سہرہ کی ریت جم گئی تھی آگے بڑھتے ہیں کیا قیمت ہے جو اس کے پھسنے سے پاسٹ میں ہو چکی ہے نو بلین ڈالر پر ڈیل کا یہاں سے بزنس ہوتا ہے شپمنٹ گزرتی ہیں چار سو کے قریب شپ مارچ آخر میں یہاں پھس گئے تھے شپنگ کاؤسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی جو کہ پہلے سے ہی کافی زیادہ تھی اب آگے کیا ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ شپونٹس کو نوے کروڑ ڈالرز پے کرنے ڈیمیجز کی مد میں سویس کنال آرثرٹی کا مطابق کیلکولیشنز کچھ اس طرح سے ہیں کورٹ جو کہ اسماعیلیا ایکنومک کورٹ ہے اسماعیلیا سٹی ہے اس نے فیصلہ دیا ہے جو کہ اسپورٹ کے پاس ہی ہے یا گریٹ بیٹر لیگ کے ساتھ ہی ہے فیصلہ اس بنیاد پہ کہ پندرہ ملین ڈالر تقریباً روزانہ آٹھارٹیز کو لاؤسٹ ہوا شپ کو موف کرنا پڑا ہے ایکسپرٹیز ہائل کرنے پڑی اور کینال کو خود بھی ڈیمیج ہوا لیگل ایکسپرٹس لیکن وارن کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے اور انٹرنیشنل قانونی جنگ ہوگی کیونکہ بہت ساری وجوہات کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ شپ ہس گیا تھا مصر کے سطر پریزیڈنٹ سی سی نے پہلے ہی اس بات کو رول آؤٹ کر دیا تھا کہ اس کینال کو جہاں شپ ہساتا مزید وائٹ کیا جائے گا کیونکہ آلیڈی آٹھ بلین ڈالر دوہزار چولہ سے سطرہ کی انویسمنٹ کے باوجود اس کینال کا ریوینیو نہیں بڑھ رہا ہے اور ریوینیو پانچ بلین اراؤن کے قریب دوہزار پندرہ سے بیس تک سٹک ہے شپ جب تک نہیں واپس سیل کر سکتا جب تک کہ لاؤ کے مطابق وہ پیمنٹ نہ کر دے ایجیبٹ کے میریٹرائن ٹریڈ لاؤ کے شک نمبر ان سٹھ اور ساٹھ کے مطابق اس کو یہ پوری رقم پی کرنی ہوگی تب یہ جا سکتا ہے خبروں کے مطابق نیگوسیشنز جاری ہیں آتھارٹیز کے درمیان اور شپنگ امپنی کے درمیان شکریہ اگر آپ کو میری کوشش پسند آئے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں